موسیقی جلہ پریشت سی ای او سری منوز دلال مکہ تیتی کے روپ میں پہنچے اور ورش بر اتکرشت پردرشن کرنے والے بیلو ویویبین پردیو گتاؤں میں پراثم دویتی ویتریتے ستھان پرابت کرنے والے چھاتر چھاتراؤں کو پرسکرد بھی کیا راستی مداتا دیوز پر ستھانی پنچا دھوان میں جاگرکتہ کارکرم کا آئیجن کیا گیا راستی مداتا دیوز کارکرم میں جلہ پریشت سی ای او منوز دلال نے بہتور مکہ تیتی شرکت کی اس دوران مداتا جاگرکتہ چیتنا رہلی بھی نکالی گئی اور مداتاوں کو سپت دلوائی گئی انہوں نے کہا کہ ہمیں ووٹ کی قیمت کو پہچاننا ہوگا ہمیں اپنے مت کا پریوگ اپنے بیویک سے کرنا چاہیے کارکرم کو سمبودت کرتے ہوئے جلہ پریشت سی ای او منوز دلال نے کہا کہ پرشاہشن کا ہر سنبھاؤ پریاس رہتا ہے کہ چناؤ میں ادھک سے ادھک مداتا اپنے مت کا پریوگ کرے اس کے لیے سویپ ابھیان کے تحت انے گتوی دھیاں آئیجت کی جاتی ہیں لیکن پھر بھی کچھ لوگ اداسینتہ کے چلتے اپنے مت کا پریوگ نہیں کرتے یا پھر کچھ چھتر پرشاہشن سے بھی اچوتے رہ جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ بچے بھویشتے کے مداتا ہیں انہوں نے کہا کہ چناؤ آئیو کے نردیسانسار سال بھر پہلے ہی چناؤ کے تیاریں شروع ہو جاتی ہیں اور پورے پاردرسی دھنگ سے چناؤ سمپن کروائے جاتا ہے انہوں نے کہا کہ پرشاہشن کی مضبوطی اور دیش کی ترقی کے لیے ادھک سے ادھک مدان ضروری ہے اور اس میں ایلیکشن آفیس سے ایلیکشن تحصیل دار روگیتا جی اور دوسرے جو کرمچاری بندیوں نے بہت سندر آئیوزن یہاں کر رکھا ہے اور آج کے اسے کاری کرم کا جو مول تین ہے وہ یہ ہے کہ ووٹ جیسا کچھ نہیں ہے ووٹ ضرور ڈالیں گے ہم اور اس کارٹ یہ ہے کہ وہ زہگر اکتا کے لیے ہو کہ لوگوں میں جو ووٹوں کے اپر کی اداسی نیتا ہے وہ نہ رہے لوگ تندر کی جو مول بھاونا ہے اس کے نسر وہ کام کرتے رہے تاکہ اگر وہ ہماری ووٹ کی پرشنٹیج بڑھتی ہے تو لوگ تندر کی صحیح معینے میں سفلتہ صدح ہوتی ہے وہ تو یہ سبیس سے کے لیے آج یہ کارکرم رہا ہے جس میں ووٹ کے سمبند میں ایک سپت ہی دلائی گئی ہے ایک ریلی بھی نکالی گئی ہے سکاؤٹس کے ذریعے اور الگ الگ جو بلوک لیول پہ سپیچز میں یا جو بھی ایلوڈ میں بہتر پرومنس بھی ہیں ان کے لیے سمبانت کرنے کا بھی ایک اوثر ہے آج تاکہ ہم ان سے بھی روبرو ہوئے ہیں جنہوں نے فیلم میں اچھا کام کرا ہے دل لوگ کے روپ میں یا ان بچوں نے جنہوں نے سپیچز میں بہتر پرومنس بھی ہیں بلوک لیول پہ تو انہیں بھی آج سمبانت کیا گیا ہے تو میں آپ کی مدن سے سبیس آتھین سے بھی نروض کروں گا کہ جب بھی اوثر آئے تو وہ ٹاپ کی پراثمت میں پہلے پائیدانی پہ ہوگی تبھی اور آپ کی وہ لوگ ٹنٹر میں وہ صحبہ آگیتہ ہی تیئے کرے گی کہ آپ نے اپنے دیش کے پرتی یا سماز کے پرتی جو کرتب میں ہے وہ کتنی صدت کے ساتھ نہیں بایا ہے اور اسی سے یہ صدد ہوگا کہ ہمارے لوگ ٹنٹر کی جڑے کتنی مجھے ہوگی اور اسی سے صدد ہوگا کہ ہماری سکتاؤں کے جو اندر ہیں وہاں ہماری پہنچ کتنی ہیں ہماری اس سکتہ تک یہ کس طرح کے پہنچا اور کیسے ہم وہ صحیح فیصلے لینے میں اپنی بھومیتا کو نبھا رہے ہیں تو میں آپ کے مدن سے بھی سبھی سے یہ نروض کرواتے ہیں ہر طرح کی کام کو چھوڑ کریں پرات میں تاکہ پہلے پائیدان پہ یہ رکھیں ہر حالت میں ووٹ دینے جائیں گے اور وہ آپ کا عذیکار ہوگا کہ ووٹ آپ کسے دیں اور جب آپ یہ اندر جا رہے ہوں گے تو آپ کی انتراتما جو کہہ رہی ہوگی تو صحیح وقتی کا چناو کریں تاکہ دیس میں صحیح لوگ چون کر کے جائیں اور جو قانون دیس کے لئے وہ صحیح آج مجھے چناو ایوگ کے دوارہ جو چناو ایوگ ہے وہ بہت پریاس کرتا ہے تاکہ ہمارا جو متداتا ہے وہ جاگروپ ہو اور اس پر میں ایک کچھ پنکتیا کہنا چاہوں گا کہ بھارت ورش کو وشف گروہ بنانے کے افسر کو نہ جانے دو بیکار بھارت ورش کو وشف گروہ بنانے کے افسر کو نہ جانے دو بیکار لاکھوں گرانتی کاریوں کے لہو سے ملا ہے متدان کائے ہیں تو میں یہ ہی کہنا چاہوں کہ ہمیں ہمارے مت کا صدیت کرنا چاہیے اور ہمارے بھارت ورش کو وشف گروہ بنانے میں اپنا سیوں گھنچیں ستانی لگو سچی والے ستیت ایس ڈی ایم کاریالے میں حال ہی میں ہوئے بلوک سمیتی کے وجہ ہی ہوئے امیدواروں کو چیئرمن وی وائس چیئرمن کی روپ میں ایس ڈی ایم سری صندیپ اگروال دوارہ پد وی گوپنیتہ کی شپت دلوائی گئی وہیں اس افسر پر بھیوانی کے بدحے گنسیام دا سراف وشیئس روپ سے موجود رہے ایس ڈی ایم سندیپ اگروال نے بھیوانی بلوک سمیتی سے نو نیرواشت ادھکس سیتا رام اور اپادکس پد پر کرشنا دیوی تتھا بھوانی کھیڑا بلوک سمیتی سے نو نیرواشت ادھکس سیلا کو پد ایم گوپنیتہ کی شپت دلائی انہوں نے شپت دلائی کہ وہ بینا کسی بھید بھاو سے اپنے کرتے ہوئے کا نروہن کریں گے اس دوران ویدائک سری گھنشام سراف نے کہا انہوں نے نو نیرواشت ادھکس و اپادکس کو کہا کہ وہ اپنے اپنے چھتر میں وکاس کاریوں کی سوچی تیار کریں وکاس کاریوں کو پراتھمکتہ کے آدھار پر کروائیں موسیقی سو ابیس وضع بھی کام ہوئے透ی بلوک کے سب کا کام ایک ساٹھتے گیرہ کتھا دوائیں گے کسی ہر کوئی بھی بخص بات نہیں اس سب ہی ساٹھ میں سب کا کام اوپرا سب ہی کتھائی کام کروائیں گے یہ تو نیگ کہ جسے کام نہیں ہوگا کام دس لاکھ دی۔ بھی ہوں گے سی ساٹھ کے بھی ہوں گے یہ نیگہ جسے کام نہیں ہو کیسے کام صافتی ہوں گے آج ہمارے ویڈی سی کے شیئر پرسن شیئر مین شیطہ رامدی اور ہماری مین کرشنا دیوی جی یہ پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ ہماری بلوٹ سمیتی کے بنے ہیں ہمارے پنتائتوں کا ادھکار جب سے بھارتے زمتہ پاٹی اثر کار آئی ہے جس سے ہماری پنتائتی راز کے اندر دو آستہ بینی جاتی ہے وہ سب سے میتپڑن ہوتی ہے اور اسی پرکار ہم پورے سیتر میں جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں کوئی بہنے بنی ہیں اور کوئی بھائیونے ہیں میں ان سب کا سواگت کرتا ہوں دنواز کرتا ہوں کہ انہوں نے پارٹی کی نیتیوں میں میں اپنا پوری طرح سے جان سمٹھپن دیا ہے میں اس کے لئے لکہ دنواز کرتا ہوں سرکار نے پہلے گرانٹ کے جو 31 مارس تک کی ہے 50 لاکھ روپی ہے اس نے آئے ہماری بیوانی بلوک کو اور یہ سبھی پارشت مل کر کام کرے اس کے لئے ہمارا پریاد ہے سوستوی بھاگ کے آدیش آنسار گرامینک شیطروں میں سی ایچ سی اور پی ایچ سی آپ چوبیس گھنٹے کھلے رہیں گے اور ان میں پورا سٹاپ بھی موجود رہے گا یہی نہیں ان کے اندروں پر بزرگ ویکتیوں سوستوی بھاگ کو مفت میں چشمیں بھی دیا جائیں گے اس بارے میں کرشی منتری سری جے پی دلال کے آدیش آنسار سامانے اسپتال کے سی ایمو ڈکٹر رگویر سانڈل نے نے وستر جانکاری بھی دی یہ جانکاری دیتے ہوئے سامانے اسپتال کے سی ایمو ڈکٹر رگویر سانڈل نے بتایا کہ کرشی منتری جے پی دلال کے آدیش آنسار جن لوگوں کو چشمیں کی آف سکتا ہے ان کے لئے بجھٹ کی کوئی کمی نہیں رکھی جائے گی سوستوی بھاگ کو دس لاکھ روپے کا بجھٹ دیتے ہوئے سبھی سی ایمو کو آدیش دیئے ہیں کہ اس چشمیں کا ویترن نسلک کیا جائے سی ایمو رگویر سانڈل نے بتایا کہ پندرہ ہزار چشمیں کا آرڈر دے چکے ہیں اب کسی بھی بزرگ یا ایسے ویکتی جنہیں چشمیں کی آف سکتا ہے انہیں پرائیویٹ دکانوں سے چشمیں لینے کی آف سکتا نہیں رہے گی یا بھیوانی جلے کے سامانہ اسٹال اور گرامنی چھتر میں سبھی پی ایس سی کے اندروں پر مفت ملیں گے سوستوی بھاگ ایسے لوگوں کی پیچان کرتے ہوئے جن کی آنکھوں کے چشمیں کی آف سکتا ہے اس کا نمبر نوٹ کر لیں اور انہیں چشمیں بنوا کر نسلک ویترن کرے گا اس کے لئے انہیں کوئی بھی ایکسٹر چارج دینے کی آف سکتا نہیں رہے گی جانکاری دوں گا کہ پہلے ہمارے جو جتنی چشمیں بنتے تھے وہ پرائیویٹ دکانوں پر بنایا جاتے تھے لیکن ہم نے اب اس کی جو خصویدہ ہے ہمارے ایگری کلچر منسٹر کی سہیوگ سے جہاں پر بھی سی اچی ہو پی اچی ہو ہمارے ڈیسٹک ہسپٹل ہو خوٹہ ہو بڑا ہو کسی بھی پرہ کا جو چشمیں کی ضرورت پڑے گی وہ ہماری سنستان میں دیا جا رہا ہے تو آپ کی مادم سے یہ کہوں گا کسی بھی اتنے کی دو چشمیں نردی کے اور دور کے وہ ساری چشمیں کو دینے کی بھی سویدھا ہمارے سرکاری سپنکر میں کرو ہو چکی ہے تو جتنے بھی جیسے چشمیں بمانے ہیں وہ اپنے سرکاری اچھکار میں بلکل خریم ہو ہمارے منتری جی نے اپنے اچھا سے کہ جو پڑک بھی کوئی کبھی مجھے رہے گی دس لاکھ کے تشمیں جترن کرنے کیلئے ہمارے کہا ہے کہ میں دس لاکھ ہم کی ضرورت پڑے گی وہ بیسے ہمیں لیتے رہیں گے ابھی ہم نے جو تشمیں کی جو تمہجی نے پاس کرنے کیا جیسے آئے گی سبی کو بھنے جا رہے ہیں اور جو ہماری منتری موبائل اونٹ ہے وہاں پر ہم دلوں کے بچوں کی تشمیں گنتنتر دیوست کے مدے نظر بھیوانی میں آر پی ایف اور جی آر پی پولیس دوارہ سنیوک تروپ سے چیکنگ ابھیان چلائے گیا کسی بھی طرح کی اپریہ گھٹنا کو روکنے کے لیے کسی بھی سندگد ویکتی کو اس کے بارے میں وشیس پوستاج کی گئی وہی بھیوانی جنگشن پر لگے سی سی ٹی وی کیمروں سے بھی لوگوں پر نظر رکھی جا رہی ہے پولیس کی سبھی ٹیم سرکشہ کی دستی سے لگ گئی ہیں ریلوی سٹیشن بس سٹینڈ ہوتیلز میں چیکنگ ابھیان چلائے جا رہا ہے پولیس نے چار طرف سے ناکیبندی شروع کر دی ہے پولیس سی سی ٹی وی کے مادم سے بھی لوگوں پر نظر رکھی ہوئے ہیں جو بھی سندگد دیکھتا ہے پولیس اس سے پوستاس کر رہی ہے تلاشی ابھیان چلائے ہوا ہے تاکہ سرکشہ کے گھیرے میں کوئی سندھ نہ لگ سکے میں درمیر شنگ سمیس ایکٹر انچار جی آر پی بیوانی آج گنٹن تردیوش کے سمبند میں میشے چیکنگ ابھیان چلا جا رہا ہے اس میں جی آر پی وی آر کے دونوں جوائنٹ چیکنگ کر رہے ہیں سبی جنوری کے صوبہ اثر پر کوئی اپی ریگٹنر نہ گٹسکے اسی لئے آنے جانے واری ریل گاڑیوں میں سار ریلوی سٹیشن پر آنے واری سواریوں کا ویشے چیکنگ کر کے جنتہ کو اپنے سمان کی سرکشہ تو ویشے چیکنگ کے دوران سمجھایا جا رہا ہے اپیل کرنا چاہیں گے کہ ریل گاڑیوں کے سفر کے دوران اپنے سمان کا ویشے دعان رکھیں کوئی لاواری سمان اگر کئی رکھا ہے اس کی سوچنا ترنت جی آر پی آر پی وی ریلو شٹاپ کو دیں سبی جنوری جنتن تردیوش کے اپلکس میں ریلی اسٹیشن پر راج کے ریلی پولیس بیوانی اور ریلی پرسیشن کے ساتھ سمانوہ کرتے ہوئے سیویل پولیس سی آئی ڈی سی سمانوہ کرتے ہوئے سرکشہ ویشتہ کڑت رکھا جا رہا ہے سرکشہ کے مدی نظر پورے اسٹیشن ایریا کو سی سی ٹی وی کیمرو سے مونیٹر کیا جا رہا ہے 24 آورز اور آنے جانا والی گاڑیوں کو پورے اٹین کیا جا رہا ہے سی آترین کا سامان وغیرہ چیکھتے ہیں جا رہا ہے اور سبھی آترین سے اپل کی جاری ہے کہ گنتن تردیوش کے مدی نظر آپ کو یاترہ کے دوران کوئی بھی لاواری سامان دکھائے دے تو اس کی طرح سوطنا جی آر پی آر پی پہ ریل پرسیشن ہو دیں سندگ دویکٹیوی دکھائی دیتا ہے تو اس کی انفورنیسن بھی جی آر پی آر پی پہ بھیوانی کے چودری بنسیلال سامانے اسپطال میں اب یواؤں کو نشے سے دور رکھنے کے لیے نشہ مکتی کیندر بنایا گیا ہے یہ کہنا تھا سامانے اسپطال کے سی ایم او ڈکٹر رگویر سانڈلے کا انہوں نے بتایا کہ وارڈ نمبر دس کو نشہ مکتی کیندر بنایا گیا ہے اب نشہ چھڑوانے کے لیے پرائیوٹ نشہ مکتی کیندر میں جانے کی آوشکتہ نہیں رہے گی جب اس بارے میں سامانے اسپطال بھیوانی کے سی ایم او ڈکٹر رگویر سانڈلے سے باتچیت کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ بھیوانی جلے میں یواؤں کو نشے سے دور رکھنے اور انہیں بچانے کے لیے سامانے اسپطال کے وارڈ نمبر دس کو نشہ مکتی کیندر بنایا گیا ہے نشہ مکتی کیندر کے لیے لائسنس کی آفتا ہوتی ہے اس کے لیے اس واسطے بھی بھاگ دورہ اس کی منجوری سرکار کو بھیج دی گئی ہے لائسنس ملتے ہی وارڈ نمبر دس مکتی کے روپ میں آمزن کے لیے کھول دیا جائے گا اس کے لیے انہوں نے ایک ٹیم بھی تیار کر لی ہے اس میں ڈکٹر رنجنی لامبہ کو اس وارڈ کا انچاز بنایا گیا ہے اس میں چوبیس گھنٹے ڈکٹر سٹاف نرس اپرستیت رہیں گے جو ابھیباوک اپنے یوہ بچے کا نشہ چھڑوانے کے لیے پرائیویٹ نسہ مکتی کے اندروں پیسہ خرص کرتے تھے اب وہ ابھیباوک نشل کے سامنے بھیوانی اسپتال میں داخل اپنے بچے کو کر سکتے ہیں اب ہمارے اگست دو جار پائیس سائٹ پیکٹی کے دوکٹر آگے ہیں دوکٹر رنجنی لامبہ تو اب ہم دی اڈیشن سینٹر میں جارے ہیں اس کے لیے ہمیں انجز کر لی ہے سٹاف لگا دی جائے ہیں کیونکہ اس کے لیے ہم نے لیسنس کی دی جو دی جائے ہیں لیسنس کے لیے ہم نے اپلائی کر دیا جس میں سوچلیس کا دیپارٹمنٹ کو داریکٹ اور سوچلیس کا سوچلیس کا سوچلیس کا سائنی ہوتے ہیں اور جب جیسے ہی ہمارا یہ لیسنس مین جائے گا تو ہم پھر بھی جرا سوچلیس کا جائے ہیں یہ آس پاس میں جو لوگ ہیں جو دارو کا نسے ہے لیڈی کا نسے کرتے ہیں یا درگ کا نسے لگتا ہے تو ان لوگوں کو بہت 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 اچھا نسے ہو جائے گی چونکہ نسے سے ہمارا نیور اڈکٹیشن ہو جاتا ہے اور دماغ اور تیوے بھی وہ اپنا نسے کام کرتا اس وہ درگ لیتا ہے اس کے نسے کام کرتا ہے اس سے پاریواری شمادی اور ہمارے کافی نوجوانی سنے بھبات رکھتے ہیں تو اس کو پریونٹ کرنے کے لیے دی ایڈیشن سنٹر سن پوچھ رہی ہے تو ہمارے الپائی نیور دی 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 ہمارے چین ہمارے دست نمبر بھار میں تین دی 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 ہمارے الگ لیتن بات ہیں جتنے نبی ہم نے ایڈنٹی پائی کر لیے ہیں جیسی لیسن ملے گا ہم ایڈیشن پوچھ ایڈیشن کے لیے ہم ایڈیمیٹ کرنا سن پڑھ چودری بنسیلال وش ویدیالی میں پرینام میں کمیوں کو لے کر ویدیارتیوں کا گصہ فوٹا اور انہوں نے اپنی انے سمسیان کے ساتھ ویسی کاریالے کے سامنے اکتریت ہو کر زوردار نارے باجی کی اور اپنا روش پردرشن کیا انہوں نے کہا کہ جلد سے جلد پرینام دوبارہ جاری کیا جائے اور انے سمسیان کا سمادھان تورنت کیا جائے بی فارمیسی کی چھات چھات روش بتایا کہ یونیورسٹی پریش 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 جاری کیا گیا ہے اس میں لگ بگ 90% چھات 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 روش یونیورسٹی پریش 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 اگزام برانچ میں کافی کمیا ہیں جس کو لے کر لگاتار پریش کو عوغت کروا چکے ہیں لیکن ان کی کسی بھی سمسی کا سمدھان ابھی تک نہیں ہوا ہے انہوں نے بتایا کہ چھات 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 پریش پریش سمدھان سامنہ کرنا پڑ رہا ہے لیکن پریش پریش سمیسٹر نکال رہے ہیں پہلے سمیسٹر دو رہی تھی اس کے بعد نکال آخر چھات سمیسٹر کے اندر 35 بچے فیل ہیں سی آٹ بچوں میں سی 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 پریش ہوں میرا آپ بات کرو یونیویسٹر ہم کو لگ ہم آپ کو دیں ہم میں سی جنمتہ کولیز میں سے پریش پاس سے یہ بڑھو لیٹر اس کو یہ بول رہے یہ لائوڈ نہیں ہے سی میرا نام سی ہے نمان کو سے آئی ہم ڈاد رائی پی جے کولیج میں پڑھتے ہوں سر ہم بربط کر چکے ہیں ہم نے یہاں پہ بیس چکر نکر چکے ہیں گھر کے بھی چھوک آ رہے ہیں منع کر رہے ہیں گھر کے پیسے لگ رہے ہیں کیوں ہماری جن کی بربط کرنے پیتو رہیں گے ہم نے جو پیپ پر دیئے تھے نا وہ دوبارہ ری چیک کر آ دو ایک پیزہ نہیں دن دے اور پھر ہی میں ری چیک کروا ہوں مارے بس یہاں ہماری دکت ہے ہماری ستر بچوں کی سٹریندھ ہے کلاس کی اس میں سے سات پاس کر رکھے پیپ پر میں ہم لکھے آ رہے پھر بھی پھیل کر رکھے بتاؤ تین چار دن تو ہو گئے پہلے بھی آئے تھے جب بیوی سی سربار نہیں آئے اور آج بیوی سی سربار نہیں آ رہے ایک پر ہم سے بار آ کے بات تو کرے ہماری پروبلم تو سنے سر کرشی ویجیان کینڈر کی ڈاکٹر مینو نے موسم اور فصلوں کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ اس سمیں جو پالا پڑ رہا ہے اس سے فصلوں کو بھاری نقصان ہوا ہے اور جڑوں میں کیڑے بھی لگے ہیں ان سب کے لئے انہوں نے کسان بھائیوں کو فصل بچانے کے لئے اور ان کے رکھ رکھاؤ کے لئے وشیس جانکاری دی اس بارے میں ڈاکٹر مینو نے بتایا کہ سرسو کی جو فصل خراب ہو رہی ہے اس کے اندر کسان بھائی آگ کا دھوہ کر دے فصل کا کچھ بچاؤ ہو سکتا ہے اس سے پالا کم لگے گا فصل کو ساتھی شسائی بھی کر دے ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ کھیتوں میں سروے کیا تو پتہ لگا کہ گیہوں کی جڑوں میں جو بیماری لگ رہی ہے تو نیچے سے گلی چھڑی نظر آتی ہے اس کے اندر ایک کیڑا ہوتا ہے جو اس کی جڑوں کو کھوکلا کر دیتا ہے اور فصل خراب ہو جاتی ہے گیہوں کی فصل میں جو فصل کی کیلوری کے لئے دو لٹر کیلوری تحت 20 کلو گرام ریت میں ملا کر اس کا چھڑکا کرے اور ہلکی سی شسائی بھی کر دے تاکہ اسے بیماری سے سرکارہ مل سکے سب سے پہلے تو سبھی کسان بھائیو کو میرا نوشکال اس بدلتے موسم میں ہمیں جو سروے کیا ہے وہ یہ دیکھنے کو ملائے کہ کافی زیادہ فروسٹ انجوری ہوئی ہے سب سے زیادہ جو ہے وہ سرسو کی فصل میں نقصان ہو رہے ہیں تو اس میں ہمیں کیا ہے اتیات بھرتنے کی ضرورت ہے کہ ایک تو جو ہمارے کھیت ہے وہ ان کے آس پاس ہم دھوما کر سکتے ہیں جو فروسٹ انجوری ہو چکی ہے اس کو کم کرنے کے لئے دوسرا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو اگر ہلکی سی چاہی ہم دے دیں گے اپنے کھیت میں تو بھی جو پالے کا پرپاہ ہو اس کو کم کر سکتے ہیں اگر ہم کیڑے اور بیماریوں کی بات کریں تو جب ہم نے سروے کیا الگ الگ جو گام ہے ہمارے بیوانی اور دادری جلے کے تو اس میں ہمیں ایک نئی سمجھ سے دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ جو گے ہوں اور جو ہے ہماری جو کی فصل ہے اس میں نیچے سے جب ہم پودے کو اکھاڑتے ہیں تو وہ گلی گلی سی جڑے اس کی دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ پودہ ہے وہ اپنے باہر آ جاتے ہیں اس میں جب ہم نے دیکھا تو ایک کیڑہ پایا گیا وہ جو شوٹ فلائی ہے پینک سٹیم بورر ہے اس کے میگٹس ہو سکتے ہیں تو اس میں کسان بھائیوں کو کیا کرنا ہے اگر ان کے کھیت میں ایسی سمجھ سے آ لیا تو جو کلورو دوائی ہے کلور پیریفوس 25 فیسی اس کا دو لیٹر 20 کلو ریت میں ملا کے اور اس کا چھڑکاو کرنا ہے برکاو کرنا ہے اور ہلکی سی چاہی دینی ہے دوسرا جو ہمارے چنے کی فصل ہے اس میں جو اب ٹارٹ بننی شروع ہو گیا اور سونڈی کی سمجھ سے ہے وہ آ سکتی ہے تو اس میں ہمیں کیا کرنا ہے جو ریمون دوائی ہے نوالورو اس کا ڈیڑھ سو ایمل اور ڈیڑھ سو لیٹر پانی میں ملا کے چھڑکاو کرنا ہے اس چھڑکاو کو اسی دوائی کے چھڑکاو کو ہمیں دس سے پندرہ دن کے بعد پھر سے دو رانا ہے تو جو ہماری سونڈی کی سمجھ سے ہے وہ نہیں ہے شہر کو ساف ستھرا بنانے کا بھیان اسے سوچھ رگنے کا اثر اب دکھائی دینے لگا ہے اس بارے میں نگر پرشت چیئرمن پرتینیتی بھوانی پرتاپ سنگھ نے بتایا کہ ایس تھائی کچھرا پوائنٹ کو بند کر ان کے جگہ بیسٹ آؤٹ او ویس سے سندر سندر کلاکرتیاں اور آکرتیاں بنائی جائیں گی اور انہیں دوبارہ سے کچھرا پوائنٹ میں تبدیل نہیں ہونے دیا جائے گا منگلوار کو نگر پرشت نے ویسٹ کولیج کے پاس ایس تھائی کچھرا پوائنٹ کی جگہ صفائی کروائی اور اس جگہ مٹی ڈلوا کر نمی کو ختم کیا ساتھ دیوار پر پینٹنگ آدھی کروا کر وہاں پر پرانے ٹائر کاٹ کر دیواروں پر لٹکائے گئے پرانے ٹائروں کو بھی رنگ برنگا کیا گیا ہے تاکہ وہاں سے گزرنے والے ویکتی کو سندر لگے اسی کڑی میں منگلوار کو چیئر پرشن پتنے دھی بھوانی پرتاپ سنگھ نے پارسدو اور نگر پرشت ادھکاریوں کے ساتھ اکت پوائنٹ کا نیرکشن کیا تھا تھا دیسہ نیردیس بھی جاری کیے انہوں نے بتایا کہ دیواروں پر ٹنگے آدھے کٹے ہوئے ٹائروں میں پہلے مٹی ڈالی جائے گی اس کے بعد اس میں خاد ڈال کر فولدار پودھے لگائے جائیں گے ان پودھوں میں نیمیت پانی دیا جائے گا تاکہ فولدار پودھے جلدی ہی پنپنے لگے اور ان پر فول بھی لگ سکے تاکہ وہاں سے گزرنے والے ویکتی کو بربست ان کی طرف انہیں آکرشت کیا جا سکے یہ ہے ویبستہ کسی ایک ایس تھائی کچھرہ پوائنٹ پر نہیں بلکہ سہر میں جتنی بھی جگہ ایس تھائی کچھرہ پوائنٹ بنے ہیں ان جگہوں پر پرانے ٹائروں کو کاٹ کر ان پر پینٹ آدھی کر کے رنگین بنایا جائے گا اور اس میں پھر فولدار پودھے لگائے جائیں گے ان میں چھوٹے فلدار پودھے بھی لگائے جا سکتے ہیں میرا سب سے ایک ہی نیمیدن ہے سب سے پہلے آپ اپنے آس پاس کے ایریا کی صفائی رکھیں جیسے کہ آپ کو پیچھے دیکھ رہے کہ جو یہ ویڈا ایریا تھا یہ کافی سپورٹیڈ ایریا تھا جب اس کو بہ سکتے ہیں جو بلکل جہاں پر کچھرہ ڈالا جاتا تھا لوگ اس کی طرف دھیان نہیں دیتے تھے اگر لوگوں کے آنکھوں کے اندر بھی یہ آتا تھا تو یہ چوبتا تھا پھر ہم نے دیسائیڈ کیا کیوں نہ مطلب اس پوائنٹ کو ہمیں ایک ایسے بیوٹیفیکیشن دے دیں تاکہ یہ سیل فی موڈ کے اوپر چلا جائے تو کوشش یہی ہے کہ ہم اس کو ایک بہترین ایک سیل فی پوائنٹ بنانے کی کوشش میں ہے اور آپ سے بھی ایک ایئی اپیل ہے کہ آپ بھی اپنے آس پاس کے واتحانوں کو اچھا ساتھ سمجھ رکھ کلپ کوشش کرنے کے لیے ہمانے جو جو جنہ بنائی تھی کہ شہر کے اندر جو کچھرے کے دھیر ان کچھروں کو دھیروں ختم کیا جائے اور شہر کو سوچ منایا جائے اسی شام آگے بڑھتے ہوئے اب ہم دیکھانا چاہتے ہیں ہم نے کچھ دن پہلے ایک بیٹھک کر کے تو تولشیان کمپنی ہے ہماری جو ڈڈڈو کلیکشن کسرہ اٹھاتی ہے شہر کو سوچتا کی ورہ کے لیے جا رہے ہیں اس میں ہم نے یو جنہ بنائی تھی ہم بیٹھکیشن کریں گے اور بیٹھکیشن کی طرح ہم نے پہلا پوائنٹ یہاں تیار کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چھاترہ آواز کے پاس جہاں کلتے ہیں کہ دہر ہوتے تھے لوگ پشاپ کرتے تھے اس دی بار کو ہم نے اچھے سے پینٹ کرا کر کے وہاں ٹیر سے اور بیٹھکیشن سے ایک اچھے یہاں گرین ریک کی جائے گی سندرتہ کی جائے گی اس پر کار کے پوائنٹ ہم نے شہر کے اندر قریب پاندرہ بیس پوائنٹ ہے جہاں گندگی کو مٹا کر کے ایک سوچ روپ سے ایک اچھا یہاں پر سندرتہ ہوگا اور شہر کے اندر گندگی کی جگہ سندرتہ دیکھے گتی جو دینے کے لیے ہم نے جو پریاس کیے تھے اس کا پہلا قدم آج رکھا گیا ہے اور جیسا کہ نگر اپنے پردازے نے بتایا کہ شہر کو سوست اور ساپ شترہ بنایے رکھنے کے لیے میں بھی لوگوں سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ جو پوائنٹ ہم ساپ شترے تیار کر کے دیں ان کو کرپا کر کے ہم ساپ شترے اور سندر بنے رہنے میں شہرواسی ملزل کے پریس کا یوگ دان دیں ان سے دوبارہ سکندگی نہ پھیلائیں گوہانہ میں ہونے والی بی جے پی کی ریلی کو لے کر بھیوانی میں نوین جہہند نے پریس وارتا کی اور کہا کہ جہہند سینہ گریم منتری کو دیش وی یوواؤں کی سمسیاؤں سے اوگت کروائے گی وہیں انہوں نے سرکار سے پریشان لوگوں اور ویپکس کو جہہند سینہ کے ساتھ گوہانہ ریلی میں پہنچنے کا نیو تابع دیا اس اوثر پر نوین جہہند نے کہا کہ جہہند سینہ جلد ہی جمین اس طرح پر دکھائی دے گی جو 29 جنوری کو گوہانہ میں آ رہے دیش کے گریم منتری آمیت سا کے پاس جنتہ کے سمرشانوں کو لے کر پہنچے گی تطھر منتری کو ہٹانے اور کسانوں کے لیے گنے کے ملے میں بڑھوتری کرنے بیروزگاری کے لیے سی ٹی کوالیفائی ایسٹیٹ کی ویدتہ آجیون لاغو کرنے گریبوں کے لیے ای بی پی جی کوٹا تثہ کھیل کوٹا بحال کرنے بیروزگاری کے لیے سرکاری ویبھاگ میں کھالی پڑے سبھی پادوں کو بھرنے سرکاری کرمچاریوں کے لیے پرانی پینسن بحال کرنے کچھے کرمچاری کو پکا کرنے سر پنچوں سے چھینے ہوئے ان کے ادھکاروں کو دوبارہ بحال کرنے فیملی آئی ڈی کے نام پر بزرگوں کو پریشان نہ کرنے جن بزرگوں کی پینسن کٹی ہوئی ہیں ان کی بڑھاپا پینسن بنانے تثہ گریب ویکتی کے کٹے وی بی پیل کارڈ دوبارہ بنانے تثہ اس کے لیے سر پنچوں کو ان کا ادھکار دی جانے کی گرہ منتری سے مانگ کی جائے گی اور اریانہ سرکار ان کو دکھانا چاہ لیے کہ اریانہ کے اندر سب کچھ ٹھیک چاہ چل رہا ہے بہت بڑی آبڑی آفام ہو رہے ہیں تو جائند سینہ اور سبھی سنگٹھنوں کے ساتھ ملک ہے یہ گہراو کریں گے امیتشا جی کا جو مدے ہیں میں آپ کو ایک بار وہ بتا دیتا ہوں جو مدے ہیں یہ جائند سینہ کٹھن کل نیتا جی شباز چندر بوش کے جنم دن پر گفت کرے ہیں یہ پوری طرح گیر رانجری دی کے سنگٹھن ہے اور سبھی سنگٹھنوں کے ساتھ مل جلک ہے جن تاکہ آواز اٹھاؤں گے اس کے مادے میں سے اس کا اپنے ستر ستائیس آٹھ سو گیار آٹھ سو گیارہ ہیلپ لائن نمبر ہے جس کو جو بھی سمسیہ ہے اور اس میں تین سو انقلاب بھی کمانڈر تیار کریں گے جو سماج کے لیے شیوہ کرسکے ہیں ٹھارہ سو ستاؤن کرانتی کاری ساتھی جو سماج کے لیے کام کرسکیں گے الگ الگ سنگٹھنوں کے الگ الگ ورکوں گے سب لوگوں کو ایک ساتھ جوڑ گے تو اب جو 39 تاریخ کو جو گوہنا میرے لی ہے اس میں ہماری پہلی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہمارے لیے جو سندیپ سنگھ کا 26 جنوری کو جنڈہ فیرانے کا شیڈول دیا گیا ہے سرکار اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں سرکار کو اس کا بچوں پہ بھی گلت اثر دائے گا لوگوں پہ بھی اور لاکھوں کرانتی کاری جنہوں نے ترنگے کے لیے اپنی جان قربان کر دی ہمارے سنگھن بس اتنا یگ لین کے لیے دیکھتے رہے گا آپ کا اپنا چینل بھیوانی حل چل موسیقی